فریننس ایپیل 2020 شروع ہونے میں بھی کافی سوائے بچائے لیکن ایپیل 2020 کا آکشن یعنی نیلا میں اب چلدی شروع ہونے والی ہے اور اس آکشن کے لئے ساری 8 ایپیل ٹیموں نے اپنے ریلیس پلیئرز کی لسٹے دیکلئیر کر دیئے جاری کر دیئے وہی کےکی آرکی ٹیم نے بھی سیزن کے لیے اپنے سارے پلیئرز کی لسٹے جاری کر دیئے اور گیارہ کلیئرز کے کیار کی ٹیم نے اس اوکشن کے لیے ریلیس کیے ہے اور ان گیارہ میں سے سب سے ادھک چوکانے والا نام تھا کرسلن کا دراصل آئی پیل دو جار بیس کے سیزن کے لیے کے کیار کی ٹیم نے اپنے ویسپوٹک اوپنر کرسلن کو بھی ریلیس کر دیا ہے یعنی کرسلن ہمیں اس اوکشن میں دکھیں گے اور کرسلن کے پیچھے کافی ادھک ٹیم میں جائے گی ان کو خریدنے کا پریاس کرے گی لیکن کے کیار کے فینس کے لیے یا پھر آئی پیل کے فینس کے لیے ایک بڑی کچھ خبری ہے تراصل کے کیار کی ٹیم کو کرسلن کی دو ریپلیسمنٹ مل چکی ہے اس اوکشن سے پہلے جہاں کے کیار کی ٹیم کے لیے کافی ادھک سمجھ آئے تھی کرسلن کو ریلیس کرنے کے بعد لیکن یہاں پر آکشن سے پہلے اس ٹیم کے پاس دو ایسی ریپلیسمنٹ آ چکی ہے جو کہ کرسلن کے کیار کے لیے جو رول نباتے تھے وہ رول یہ دونوں پلیئر کے کیار کے لیے اس سیزن میں نبائیں گے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا کون سے دو پلیئر کے کیار کے ٹیم میں آئے ہیں کرسلن کے ریپلیسمنٹ کے روپ میں یا پھر ان کو بار کرنے کے بعد میں آپ کو ساری انفرومیشن اور سارے اپڈیٹس دینے والا ہوں ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو انتق جرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی فیورٹ ٹیم جیتے ہیں آئی پیل دو جار بسکاس سیزن تو نیچے کا لائک کا پٹن دیو اس کو جرور نبا دے اور ہمارے چینل کو جرور کر دے سبسکرائب تو فرنڈز کے کیار کی ٹیم نے دو یا پھر تین سیزن پہلے کرسلن کو نو پوائنٹ چھ کروڑ کی کافی بڑی پرائز میں خریدا تھا اور ہر سیزن کرسلن کو کے کیار کی ٹیم نو پوائنٹ چھ کروڑ دیتی تھی آئی پیل میں کھیلنے کے لیے اور اس سیزن اوکشن کے لیے پرس منی کے کیار کے پاس کافی کم پڑ رہی تھی اسی وجہ سے کی کیار کی ٹیم نے اپنے دو بڑے پلیئر کو ریلیس کیا اور ان دونوں پلیئر کو ریلیس کرنے کے بعد ان کے پاس پندرہ کروڑ پرس منی جمع ہوئی ان دو پلیئرز میں نام آتا ہے کرسلن کا اور روبین اتب پاگا ان دونوں کو ریلیس کرنے کے بعد کے کیار کے پاس اچھی کافی پرس منی جمع ہو گئی اس آکشن کے لیے اور کرسلن کو ریلیس کرتی ان کی ریپلیسمنٹ کے روپ میں کے کیار کی ٹیم نے جو سب سے پہلا نام ڈھونڈا تھا وہ ڈھونڈا تھا سیدیش لارڈ کا دراصل کے کیار کی ٹیم نے ایمائی سے کیول دس لاکھ روپے میں سیدیش لارڈ کو ٹریڈ کیا تھا حالانکہ سیدیش لارڈ وہ کاب نہیں کر سکتے ساتھ شروعاتی میچوں میں سیدیش لارڈ اوپننگ کرتے ہوئے دکھیں گے اس ٹیم کی ویس کے بعد اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے ویسٹ انڈیز کے اوپنر لینڈل سیمنز کا حالانکہ اس ٹیم نے اب تک سیمنز کو نہیں خرید آئے لیکن سیمنز کو خریدنے کے یہاں پر 100% چانسز دکھتے ہیں کیونکہ وہ کیریبین پریمیر لیگ میں بھی شارو خان کی ٹیم سے کھیلتے تھے اور وہ یہاں پر اس ٹیم کے لیے لینڈنگ رن سکورر تھے اس سے اور ادھک چانسز بن جاتے گی کیکیار کی ٹیم ان کو خریدے گی اور کیکیار کی ٹیم نے جب سے کرسلین کو ریلیز کیا ہے یہ بات کنفارمڈ ہو چکی کہ یہ ٹیم ان کے اوپنر کے روپ میں لینڈل سیمنز کو دیکھ رہی ہے اور یہ ٹیم دیفنیٹل ان کے پیچھے جائے گی اور لینڈل سیمنز کو خریدنے کا ایک بینفیٹ اس ٹیم کو ہو جائے گا جہاں ہی ٹیم کرسلین کو نو پوائنٹ چھے کروڑ دیتی تھی وہی سیمنز انہیں کے وال دو یا تین یا پھر چار کروڑ تک مل جائیں گے اور ہم نے دیکھا تھا کہ سیمنز کا آئی پیل میں ایوریج کتنا اچھا ہے کس کوالیٹی کے اوبلے باج ہے وہی اس کے علاوہ کرسلین کئی بار جلدی آؤٹ ہو جائے کرتے تھے یا پھر ایسی سیچویشن میں اپنا وکٹ فیک کر چلے جاتے تھے لیکن لینڈل سیمنز کے ساتھ ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو اس وجہ سے یہ دو پلیئرز کو KKR کی ٹیم تارگیٹ کر رہی ہے اور ہمیں KKR کی ٹیم میں یہ دو پلیئرز ڈیفینٹلی کھیلتے ہوئے دیکھیں گے آئی پیل 2020 کے سیزن میں تو فرنڈز یہ تھا اس ویڈیو میں آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے KKR کی ٹیم تارگیٹل سیمنز کو خریدے گی یا پھر نہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کریں لائک اور چینل کو جرور کریں سبسکرائب